بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے سلامت رکھے آمین جناب آج کی اس پر روٹین مارکٹ کا ڈیلی ویو اپنے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ ہوگا 24 آگسٹ ٹیوزڈے کے لیے سب سے پہلے سمری چیک کریں گے اس کے بعد کچھ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے بعد چلیں گے ڈیریکٹ ہم چارٹ کی طرف جناب آپ کے سامنے مارکٹ کی سمری اوپن ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیس نے اپنی کلوزنگ ایجز کیے 48,112 کے پاس 48,112 کے پاس انڈیس نے اپنی کلوزنگ ایجز کیے اور انڈیس نے جو پوائنٹس گین کیے ہیں 512.39 پوائنٹ انڈیس نے ایڈ کیے ہیں جو کہ بنتا ہے 1.08 پرسن الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ ایسانے کے انڈیس نے آج اپنا جو بیریئر تھا 48,000 کا اس کے اباو کلوزنگ دیئے اور اس کو بریک آؤٹ بھی دیا اور اس کو سسٹین بھی کیا ہے اور ہائر وولم کے ساتھ سسٹین کیا ہے اور مارکٹ کے اندر وولم بھی آج اچھے لگے ہیں 147.53 ملینز کے وولم لگے ہیں ماشاءاللہ سے اور جناب انڈیس کے اندر جو آج اپنی اپنی اوپننگ دی تھی انڈیس نے 47,698 کے ساتھ دی تھی اور انڈیس نے اپنا ہائر پوشٹ کیا ہے 48,144 کا کیا ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وولم وائز جو 55 دیس کا وولم بنتا ہے کافی ہائر وولم لگا ہے آج تقریباً 40% ہائر لگا ہے تو جناب وولم کے اندر کافی زیادہ انکریمنٹ نظر آیا ہے اور انڈیس نے اچھا خاصا گین کیا ہے ماشاءاللہ سے مارکٹ نے پوزیٹیوٹی دکھائی ہے اور پوزیٹیو ہی کلوزنگ دی ہے کمپنیز کی بات کر لیتے ہیں تو جناب آپ کے سامنے کمپنیز ہیں کمپنیز 67 کمپنیز جو ہیں وہ اپ رہی ہیں جو ڈاؤن رہی ہیں وہ ٹھائٹی ون رہی ہیں جو انچینج رہی ہیں وہ ٹو کمپنیز رہی ہیں اب موسٹلی کمپنیز پوزیٹیو رہی ہیں ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹرز کی اور ڈکلینرز کی بات کر لیتے ہیں تو جناب آپ کے سامنے نمبر ون جو ہے ایمی بی ایل ہے جس نے نائنٹی ون جس نے نائنٹی ون پوائنٹ نائنٹی پوائنٹ ایڈ کیے ہیں انڈریس کے اندر اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جناب پی پی ایل جس نے ففٹی سیس پوائنٹ نائنٹی فور پوائنٹ انڈریس کے اندر ایڈ کیے ہیں تھرڈ نمبر پہ او جی ٹی سی ہے جس نے فورٹی فائی پوائنٹ ٹین پوائنٹ انڈریس کے اندر ایڈ کیے ہیں فورت نمبر پہ اینگرو ہے جس نے جناب فورٹی پوائنٹ ایٹی پوائنٹ انڈریس کے اندر ہر ہے جس né minus 20.si wane in Glas کے اندر ڈیکلین کیے ہیں اس کے بعد کول گیٹ کا نمبر آتا ہے جس نے minus 9.si 3 point ڈیس میں سے ڈیکلین کی veins%,eringнимın نمبر آتا ہے جس ace rundad ڈیس میں سے ڈیکلین کی ہیں پھortے نمبر ہے جناب ہے ایفرٹ جس نے minus 7.21 point ڈیکلین کیا ہے اس کے بعد fünf نمبر تھا fåcl جس نے minus 4.11 point ڈیس مہ سے ڈیکلین کی ہے اس کے بعد add determined پی آئی بی ٹی ایل اس اکٹرہ اس اکٹرہ اس اکٹرہ اب دیکھتے ہیں جناب آج کون کون سے والیو میٹرز رہے ہیں والیو میٹرز اسٹاک کو چیک کر لیتے ہیں تو جناب آج کے جو والیو میٹرز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں جناب جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر ون پر جو آرہا ہے جناب وہ ہم نیٹرو کا آرہا جس نے سیون پوائنٹ سسٹی ایٹ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجز کی ہے سس پوائنٹ سسٹی سیون پرسن یہ ہائر رہا ہے سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے جناب بی او پی جس نے تقریباً ایٹ پوائنٹ سیونٹی ون کے اوپر اپنی پوزیٹیو کلوزنگ ایجسٹ کیے فور پوائنٹ فیفٹی سس پرسن یہ ہائر رہا ہے تھرڈ نمبر پہ آتا ہے جناب ڈبل جی ایل جس نے فورٹی سیون پوائنٹ سسٹی فور کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے 1.51% یہ ہائر رہا ہے اور فورت نمبر پہ آتا ہے جناب ٹی پی ایل پی جس نے 46.82 کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجس کی ہے 4.81% یہ ہائر رہا ہے اور جناب ففت نمبر پہ آتا ہے جناب اے این ایل ازگر نائن جس نے 27.90 کے اوپر اپنی نگیٹیو کلوزنگ ایجس کی ہے اور مائنس رہا ہے 1.41% تو یہ تھی جناب آج کے وولیوم لیڈرز اب دیکھ لیتے ہیں کہ کل کل کون ستی بورڈ میٹنگ ست کا شیڈل ہے تو اس کو چک کر لیتے ہیں تو جناب کل کی جو بورڈ میٹنگ ہے اون میں نمبر 1 پہ نمبر آرہا ہے وہ جی جی آئی سیل کا آرہا ہے جناب کراچی کے اندر میٹنگ ہے 10 ایم کے اوپر میٹنگ ہے اور میٹنگ کا جو ایجنڈ ہے جناب وہ ہاف ایرلی اکاؤنٹ سے اس کے بعد نمبر آتا جناب ٹی پی ایل آئی ٹی پی ایل آئی کا بورڈ میٹنگ ہے جناب وہ سب ہے فیوالی اکاؤنٹ ون ہے اور اس کے بعد ففت نمبر پر جناب آتا ہے وہ اس ایس 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 ا اور جو میٹنگ کا ایجنڈا ہے وہ ہے ہافر یل ایکاونٹ جہونھévہ했던 ہے اور اس کے بعد میٹنگ جو جنب وہ ZTL کی ہے لاہور کے اندر میکنگ ہے 1FM کے اوپر اور میکنگگ ایجنڈا ہے تو الیکس سی او ہینج کر دی چرمینت اس کے بعد میکنگ ہے جنب ایمپورٹینڈ وہہ yüzل کی ہے انٹرنیشنل سٹیل کی روزہ對ۂ 223FL کے اوپر اس کی میکنگ ہے جنب میکنگ کا ایجنڈا ہے ، وہ�� الواجابال ایکاونڈ فور ڈ اول 20 politics ون استجاز اور اس کے بعد جو آخر مٹنگ کے جناس پی آئی بی ٹیل کی ہے تو اس کی مٹنگ جناب تھری پی ایم کے اوپر مشروع میں قفعوم تھری پی ایم کے اوپر میٹنگ کا جو ایجنڈہ ہے وہ عمل ایکاونڈ جربہ ساتی پی آئی بی ٹیل ایک جساد بھی ون استجاز قی sheep hi ایک میں مٹنگ جو آگست postا defence حالت جیب آپ دنیا کر سارت Agency used человек مٹنگ ، صرف علیہ وسلم starting ٹی پی ایم کے اوپر ہے اور میٹنگ ہے جو ایجنٹ ہے جنب وہ ہافیرلی اکاؤنٹ سے اس کے بعد ایس سی بی پی ایل کی میٹنگ ہے کرچی کے اندر فور پی ایم کے اوپر میٹنگ ہے جو ایجنٹ ہے جنب ہافیرلی اکاؤنٹ سے اس کے بعد ایس پی ایل والوں کی میٹنگ ہے لاہور کے اندر میٹنگ ہے فائیف پی ایم کے اوپر میٹنگ ہے جو ایجنٹ ہے وہ اینیل اکاؤنٹ سے اور اس کے بعد جو جناب میٹنگ ہے وہ آئی جی آئیل کی ہے اور میٹنگ کا جو ایجنٹ ہے جناب وہ ہافیرلی اکاؤنٹ ہے کرچی کے اندر لاہور کے اندر میٹنگ ہے جناب اس کے بعد یہ کمپلیٹ ہو گیا شیڈول اور اس کے بعد کوئی میٹنگ نہیں ہے تو جناب یہ تھا کل کا بورڈ میٹنگ کا شیڈول اور دیکھتے ہیں کہ آج کن کون سے فنانشل ریزلٹ آناؤنس ہو ہیں تو تھوڑا سا اس کا بھی ویو لے لیتے ہیں اچھا جناب آج جو فنانشل ریزلٹ آناؤنس ہو ہیں ان میں نمبر ون پر جو ہمارے پاس آرہا ہے وہ گلیکسو آرہا ہے اس کی جو ایپی ایس ہے جناب 3.07 3.07 روپیز جو ایپی ایس کے ریزلٹ آیا ہے اچھی ایپی ایس آئی ہے اور ڈیویٹینٹ اور بونس جو ہے رائٹ نل ہے اور اس کے بعد یہ ریزلٹ آیا ہے وہ سیکنڈ کوارٹر کا ہے جون تھارٹی کا اس کے بعد سیکنڈ نمبر آرہا ہے بی آئی پیل سیکیورٹیز کا تو جناب اس کی جو ایپی ایس آئی ہے 1.30 پیسہ آئی ہے اور ڈیویڈینٹ بونس رائٹ وغیرہ نل ہے اور اس کا جو ہزلٹ تھا جناب وہ تھا کوارٹر ٹو کا اور اس کے بعد جن تھرڈ نمبر پر جناب آرہے وہ اے ایس آئی سی ہے اس کی جو ایپی ایس آئی ہے جناب وہ 0.10 پیسہ 10 پیسہ اس کی ایپی ایس آئی ہے اور کوارٹر ٹو کا تھا اس کے بعد جناب فورت نمبر پر جو آئی ہے کمپنی وہ ہے سی ایس آئی ایل اس کی جناب جو اس کی ایپی ایس آئی ہے وہ 0.10 پیسہ آئی ہے 0.10 پیسہ اس کی ایپی ایس آئی ہے اور ڈیویڈینٹ بونس رائٹ وغیرہ نل ہے کوارٹر ٹو کا یہ ہزلٹ تھا اس کے بعد جناب نمبر آتا ہے پی آئی ایل کا ڈیفالٹر سیگمنٹ کے اندر یہ سٹوک ہے اور اس کی جو ایپی ایس آئی ہے مائنس کے اندر ہے اور کوئی ڈیویڈینٹ بونس وغیرہ کچھ نہیں ہے نل ہے کوارٹر ٹو کا ریزلٹ تھا اس کے بعد نمبر جناب جے ایس جے ایس آئی ایل کا اور اس کی جناب ایپی ایس آئی ہے وہ مائنس 1.33 مائنس 1.33 روپیس آئی ہے اور ڈیویڈینٹ بونس وغیرہ نل ہے اور جو ریزلٹ آئی ہے جناب وہ کوارٹر ٹو کا ہے اس کے بعد اب رہتا ہے جناب جے ایس جی سی ایل کا اس کی جو جناب ای پیس آئی ہے تھری روپیس پوائنٹ فورٹی سیون پیس آئی ہے اور ڈیویڈن اس نے جو ناؤنس کیا ہے وہ ٹین روپیس کیا ہے اچھا ڈیویڈن دیا ہے اور جناب اس کا جو ریزلٹ تھا وہ کوارٹر ٹو کا تھا تو جناب یہ تھے آج کے فاننشل ریزلٹ ٹوائنٹی تیری اگسٹ کے جو آج ناؤنس ہوئے تھے اچھا اب دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی انسائیڈ ٹرانزیکشن ہمیں نظر آ رہی ہے کوئی بڑی میجر ٹرانزیکشن تو اس کو چیک کر لیتے ہیں اگر ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو جناب انسائیڈ ٹرانزیکشن کے اندر مجھے آج کوئی میجر ٹرانزیکشن نظر نہیں آ رہی ہے یہ آپ کے سامنے ہیں لاس جو ٹرانزیکشن شو ہو رہی ہے وہ ٹوائنٹی آگسٹ کی شو ہو رہی ہے اور آج یہ ٹوائنٹی تھری آگسٹ تو اس لیے اس کو یہیں اکنور کرتے ہیں اور فی پی لی پی ڈیٹا ابھی تک میں پاس موجود نہیں ہے انا اوپن انٹرنس ڈیٹا موجود ہے تو اس کو وہیں سکپ کرتے ہیں اب جلتے ہیں ڈیڈیٹ ہماری چارٹ کی طرف دیکھتے ہیں چارٹ پر کیا پوزیشن ہے اچھا جناب آپ کے سامنے انڈریس کا ڈیلی چارٹ اوپن ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈریس نے جو اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے وہ ٹھری وائٹ سوجر کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے پوزیٹیو کلوزنگ دیئے اور انڈریس نے یہاں پر آج بریک آؤٹ بھی دیا ہے اور اپنی پریویس جو ریزیسٹن تھی اس کو بریک کیا ہے میں آپ کو تھوڑا سا ہائی لیٹ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں پیرائیس لین کے تھرو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈریس نے یہاں پر اپنا جو ہائی تھا لاسٹ اس کو بریک کیا ہے یہاں پر انڈریس نے بریک آؤٹ دیا ہے جو کہ تقریباً فورٹی ایٹ تھاؤزنگ زیرو ففٹی کی اراؤنڈ تھا یہاں پر انڈریس نے بریک آؤٹ دے کے اس کے اوپر اپنی ریزیسٹن کو سسٹین کیا ہے اور کافی دنوں بعد انڈریس جو اپنی اس رینج باؤن پوزیشن سے باہر آیا ہے اس کا مطلب ہے انڈریس کی پوزیشن اچھی ہو چکی ہے بہتر ہو چکی ہے اور یہاں سے اب آپ لانگ پوزیشن لے سکتے ہیں اچھا جنب آپ دیکھتے ہیں کہ انڈریس کے پاس کہاں ریزیسٹن سے اور کہاں جو ہے سپورٹ اس کو بھی چک کر لیتے ہیں تو چارٹ فارمیشن کے حصاب سے انڈریس کے پاس جو نیرلی ریزیسٹن نظر آ رہی ہے وہ جنب یہاں نظر آ رہی ہے فرسٹ فورٹی ایٹ تھاؤزن فور ہنڈر کے اراؤنڈ فورٹی ایٹ تھاؤزن فور ہنڈر کے اراؤنڈ انڈیس کے پاس فرسٹ ریزیسٹن نظر آ رہی ہے نیرلی ٹھیک ہے جنب آگا انڈیس نے اس ریزیسٹن کو سسٹین کیا تو اس کے بعد جو ہے انڈیس جا سکتا ہے جنب اس لیول تک تھوڑا سا چارٹ کو زوم آٹ کر دیتا ہوں تھوڑا سا تک آپ کو نظر آ سکے تو جنب اس کے بعد جو انڈیس کے پاس سیکنڈ ریزیسٹن بنتی جنب وہ یہاں بنتی ہے فورٹی ایٹ تھاؤزن فائف ہنڈر نائنٹی سکس آپ فورٹی ایٹ تھاؤزن سکھ ہنڈر سمجھ لیں اب آپ سمجھ لیں کہ انڈیس کے پاس دو جو ہیں میجر ریزیسٹن سے فرسٹ ریف فورٹی ایٹ تھاؤزن سکس ہنڈر کی اور جو سیکنڈ ریزیسٹن سے وہ فورٹی ایٹ تھاؤزن فورٹی ایٹ تھاؤزن سکس ہنڈر کے اراؤنڈ ہے اچھا اور ایک بات اپنے مائنڈ کے اندر اور رکھیا گا کہ آج انڈیس نے اپنی جو ویکلی جو ویکلی ریزیسٹن ون تھی فورٹی سیوڈ ٹاؤزن نائن ہنڈر کے اراؤنڈ اس کو برک کیا ہے اب انڈیس کے پاس ویکلی ریزیسٹن بنتی ہے سیکنڈ وہ بنتی ہے فورٹی ایٹ تھاؤزن ٹو ہنڈر سیونٹی سیون کی اراؤن میں آپ کو وہ بھی ٹریس کروا دیتا ہوں چیک کروا دیتا ہوں تو جناب یہ ویکلی ریپورٹ میں آپ کے ساتھ آر لیڈ ڈسکس کر چکا ہوں اور واتس اپ کے اندر بھی یہ شیئر کر چکا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیس کے پاس جو ویکلی ریزیسٹن بنتی ہے جناب ریزیسٹن ون فورٹی سیون ٹاؤزن نائن ہنڈرڈ تھٹی ایڈ بنتی ہے جس کو انڈیس نے ویک کے فرس ٹی بریک کیا ہے اس کی اباو کلوزنگ دی ہے اب انڈیس کے بعد جو سیکنڈ ریزیسٹ بن رہی ہے آپ کے سامنے فورٹی ایٹ تھاؤزن ٹو ہنڈر سیونٹی سیون کی ہے ویکلی ریزیسٹنس ٹو اور جو ڈیلی چارٹ کے اوپر فرس ٹریسٹن بن رہی ہے جناب وہ بن رہی ہے فورٹی ایٹھاؤزن ٹو ہنڈر کی تو اس کا مطلب ہے مجھے لگتا ہے کہ انڈیس فورٹی ایٹھاؤزن ٹو ہنڈر سیونٹی سیون سے لے کے فورٹی ایٹھاؤزن ٹو ہنڈر کے بیچ پروفٹ ٹیکنگ کو فیس کر سکتا ہے ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ انڈیس مجھ لگتا ہے کہ فورٹی ایٹھاؤزن ٹو ہنڈر سیونٹی سیون سے لے کے فورٹی ایٹھاؤزن ٹو ہنڈر کے آراؤنڈ جو ہے ریزسٹنس فیس کر سکتا ہے وہ پروفٹ ٹیکنگ یہاں پہ ایسپیکٹڈ ہے میں آپ کو آل ایڈی وان کر رہا ہوں اور آپ کو آل ایڈی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جناب تو یہ تھی ہماری جو ویکلی ریپورٹ آپ کے ساتھ میں نے آل ایڈی شیئر کر چکا ہوں اب چلتے ہیں ہماری ڈیرٹ چارٹ کے اوپر دیکھتے ہیں چارٹ کے اوپر کیا کیا سپورٹ ہے کیا ریزسٹنس ہے چلتے ہیں دوبارہ چارٹ کی طرف تو جناب ہم اپنے چارٹ کی طرف واپس آگئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے چارٹ اوپر ہیں اب انڈیس کے پاس جناب جو فرسٹ بنتی ہے سپورٹ وہ نیئے لی یہاں بنتی ہے جہاں پہ انڈیس نے بریک آؤٹ دیا ہے فرسٹ نہیں بنتی ہے فورٹی ایٹ تھاؤزن زیرو ففٹی کے اراؤن فورٹی ایٹ تھاؤزن زیرو فورٹی سے ففٹی کے اراؤن انڈیس کے پاس فرس سپورٹ ہے اور انڈیس سے ایٹی کے راؤن فورٹی سیون ٹاؤزن ڈائن ہنڈیٹ ایٹی سے لے کے سیون ٹی کے راؤن انڈیس کے پاس سیکنڈ سپورٹ ہے تو کل انڈیس کے پاس یہ دو نیئے لی سپورٹ ہیں اگر انڈیس نے فورٹی سیون ٹاؤزن ڈائن ہنڈ سیون ٹی سے نیچے ٹریٹ کرنا شروع کیا آورلی بیس کے اوپر تو پھر تھوڑا سا انڈیس اگین مسئلہ کر سکتا ہے لیکن فلا لگتا ہے مجھے کل ڈیس جو ہے پوزیٹیو دکھائے گا اور اپنی کلوزنگ جو ہے ٹھوٹی ایٹھ ٹھوزن ٹری ہنڈیڈ سے پلس دے گا کیونکہ جو جو مجھے سیلنگ پیشہ نظر آ رہا ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے ٹھوٹی ایٹھ ٹھوزن ڈیڈ سے لے کے ٹری ہنڈیڈ کے راؤن اور ابھی انڈیس نے جو کلوزن دی ہے 48112 کے پاس دی ہے اس کا مطلب ہے انڈیس کے پاس ابھی تک 200 سے لے 250 پوائنٹ گین کرنے کی مزید گنجائش ہے مزید اس پیس ہے ٹھیک جناب تو یہ تھی انڈیس کی سپورٹ اور ریزسٹنس رسائی کو چک کر لیتے ہیں کہ انڈیس کے پاس کہاں رسائی ہے رسائی کی کیا پوزیشن ہے جناب آپ کے سامنے انڈیس کی رسائی ہے سیسٹی لیول ہے انڈیس کے پاس رسائی کا اچھا لیول ہے انڈیس کی جو رسائی ہے سٹنگ کے اندر آ چکی ہیں اچھا امی سیڈی کی کو دیکھ لیتے ہیں تو جناب امی سیڈی کی ڈیورجنسس نے وہ بھی پوزیٹی ہو چکی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھلش کروہ جو ہے وہ جنرائٹ ہو چکا ہے یہاں پہ آپ کے سامنے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھلش کروہ جنرائٹ ہو چکا ہے امی سیڈی لائنے سکنیل لائن کو کروز کر کے بولیش لائن بولیش جو جنرائٹ کر دیا ہے اس کا مطلب ہے آل آور جو پوزیشن ہیں انڈیز کی فل بول کے فیور کے اندر ہے اور جہاں سے بول کو چاہیے تو انڈیز کو اوپر لے جا سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اپنی جو تھرڈ ریزسٹنس سے ویکلی 48,900 کے اراؤنڈ اس کو بھی بریک کر دے لیکن فلال آپ کو کیرفل لینا چاہیے جیسا کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں 48,277 سے لے کے 48,400 کے اراؤنڈ پروفٹ ٹیکنگ آ سکتی ہے تو فلال آپ انجوائی کیجئے گا اور خوشش کیجئے گا کہ 48,400 سے لے کے 300 کے اراؤنڈ جو ہے آپ اس میں سے تھوڑا سا اپنی پوزیشن کو تھوڑا سا ہلکا کر لیں اور تھوڑی پوزیشن اپنی کلیر کر لیں 50% پروفٹ ٹیکنگ کر لیں اس کے بعد مزید دیکھیں گے ٹکے جنب تو یہ تھا انڈیز کا ویو ڈیلی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اچھا نیسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ سٹوک ڈسکس کروں گا اور سٹوک کو ڈسکس کروں گا جو آج کے وولیوم نیڈرز ہیں جن کے اندر پبلک نے کام کیا ہے انہی کو ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ کوئی سٹوک ڈسکس نہیں کروں گا اس ویڈیو کو یہیں اینڈ کرتا ہوں ویڈیو سمجھ میں آئے پسند آئے تو لائک کیجئے گا دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا مجھے اپنے دعا مجھے دکھئے گا اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ